اسلام علیکم پیارے بچوں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں اور یقیناً پچھلی کہانیوں کی طرح یہ کہانی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی چیلنج اس کہانی کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اور کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہم کریں گے ریکویسٹ ایز یوزیل پلیز پیارے بچوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور اس پیاری سی معلوماتی کہانی کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی پتہ لگے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چلیں پیارے بچوں ہماری کہانی کا آج نام ہے ظلم و ستم کے نتنے حربے جیسے جیسے اسلام کی دعوت عام ہو رہی تھی اور لوگ اللہ تعالیٰ کی سچے دین کو قبول کرتے جا رہے تھے ابو جہل ابو لاحب سمیت تمام کافروں کا غصہ غم و غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے خلاف بڑھتا جا رہا تھا اور وہ انہیں تبلیغ دین سے باز رکھنے کے لیے ستاتے اور پریشان کرنے کے نئے نئے طریقے اجاد کر رہے تھے مگر انہیں پھر بھی نکامی ہو رہی تھی ان کا کوئی حربہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعپت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہوں اور اور سجدے میں جائیں تو اس وقت ان کی پیٹ پر اونٹ کی اوجری ڈال دی جائیں چنانچہ ان بدبختوں نے ایسا ہی کیا اوجری کے وزن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے اور سخت تکلیف میں تھے کسی نے کسی نے اس بات کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کر دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس وقت صرف پانچ سال کی تھی دوڑی ہوئی آئیں اور بڑی مشکل سے اوجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے ہٹائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بھی بس اتنا ہی فرمایا اے اللہ یہ سارے معاملات میں تیرے حوالے کرتا ہوں میں تیرے حوالے کرتا ہوں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیکھ کر ان کے ساتھ گھر چلے گئے لیں جی پیارے بچوں ہماری کہانی یہی پہ ختم ہوئی اور مجھے معلوم ہے اس کہانی میں آپ نے بہت سی باتیں سیکھی ہوں گی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سے مسائب آئے بہت سے تکلیفیں پہنچائے گئی کافروں کی طرف سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبر کیا تو ہم نے اس کہانی سے سیکھا کہ مشکلات میں انسان کو سبر کرنا چاہیے تو پیارے بچوں اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز جن سے ہمیں کمنٹ بوکس میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اپنا دھیر سا خیار رکھیں ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے پاس ضرور آئیں گے اوکے جی اللہ حافظ